السلام علیکم خواتین و حضرات طورس والوں کو میں یہ کہوں گا پہلا کورٹر آپ کو اس میں کچھ آپ کا جو خاندان کے حوالے سے بڑھ نیوز مل سکتی ہے کوئی شادی بھی آ کے حوالے سے یہ پہلا کورٹر جو جنوری سے مات کر کے اس میں آپ کا کوئی رشتے کا معاملہ تیز ہو سکتا ہے آپ کے بزنس میں ترقی ہو سکتی ہے اور اگر کہیں جوب کر رہے ہیں یا کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کا محول اپنے آفیس کے محول ہر جگہ پہ ایک خوشکن تبدیلی محسوس ہوگی پھر پلس آپ کے یہاں غیر ملکی سفر ہونے کے بھی امکان ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی بہت بڑا فیننشل گین ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر بہت عرصے سے کہیں بھار جانے کے لیے تگو دو میں لگے ہوئے تھے کوششیں کر رہے تھے تو ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنچن پاک کے صدقے آپ کو گوڈ نیوز مل جائے آپ کے بچوں کے کالج اسکول یونیورسٹی میں اگر داخلے کے حوالے سے کوئی پریشانی چل رہی تھی تو اس کے بھی امکان ہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی گاڑی کی تبدیلی بائک ہے تو اس سے بہتر بائک یا یہ بھی ہو سکتا ہے بائک سے گاڑی پر آ جائے پلس اگر آپ گورنمنٹ ملازمت میں ہیں یعنی حکومتی حوالے سے تو کوئی اچھی پوسٹنگ ٹرانسور ہی ہونے کا امکان بنے گا زندگی میں انشاءاللہ العدید یہ جو آپ کا مار تک کا ٹائم چلے گا اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ گوڈ نیوز کوئی بہتری کی خبریں کوئی ایسے کام جن میں آپ کی عزت و وقار کا تعلق بنتا ہو اس کے حوالے سے اچھی خبریں مل سکتی ہیں کسی معاشرے کی بہت سے شخصیت سے آپ کے اگر کچھ وعدے تھے یا ان کے حوالے سے کوئی آپ کی کمیٹمنٹ ہی تو وہ فلسل ہو سکتی ہے ان اوور آل میں نٹشل میں اگر کہلوں تو آپ کے لئے ترقی خوش خبریاں یہ آنے کے امکام بنیں گے مگر یہ چیز والدہ کی صحت کا خیال لکھئے گا اور والد کی صحت کا بھی خیال لکھئے گا اور آپ نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ نہ کرے آپ کی عزت کو دعوں پہ لگنا پڑے یا آپ کی ریپوٹیشن کا کوئی مسئلہ ہو یہ چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے اگر کہیں پہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ زندگی میں کوئی کام ہوتے ہو کہ اٹھک رہا ہے تو ذرا سا اگر آپ نے سب سے تحمل سے کام لیا تو چیزیں ایونچلی آپ کے حق میں بہتر چلیئے گی اس کے بعد ہمارا آتا ہے گوجسور والوں کے لئے دوسرا کورٹر جو کہ اپریل سے لے کے اور چلے گا جون تک یہاں پر اس کورٹر کے شروع میں آپ کی اگر آپ ملازمت پیش آئیں تو وہاں سے آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے تامدری میں اضافہ ترقی کا کوئی امکام پیدا ہونا اور آپ کو لوگوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ گوڈ نیوز ملیں گی لیکن یہ تو بالکل بینگننگ کی بات بتا رہا ہوں مگر جب یہ گزرنے لگے گا اپریل تو یہاں اب آپ نے بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنی ہے کیونکہ اپریل میں بہت سے پلانٹ چینج ہوں گے آپ نے کسی سے پنگا نہیں کرنا کوئی خامہ خام کا جھگڑا فضول میں یا کسی کے ساتھ جو ہے تناہوں کی کیسیت اگر بن جائے تو وہاں پہ سفر کیجئے گا اور حمد اور سفر استقامت سے کام لیں گے تو آپ کی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی یہاں پہ آپ کو آئی سائیڈ میں کوئی پرابلم یا نگاہ میں کمزوری یا آگ کی طرف کوئی تکلیف یا اس پورشن میں اپر پورشن میں کوئی شکایت ہو سکتی ہے بیچ میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کی ترقی ہو جائے اچانک آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل جائے اچانک آپ کی کوئی اچھی پوسٹنگ ہو جائے اچانک آپ کو کوئی جسے یہ کہلے ہیں کہ اسائنمنٹ ہی مل جائے جو آپ کے خواہش ہو یہ بھی امکان ہے ایک جگہ پہ اسی دوسرے کوارٹر میں تھوڑا سا آپ نے کوششیں اپنی بڑھا دینی ہیں یعنی اگر آپ پہلے کر رہے تھے محنت ستر کی اور آپ کو انویے کا حصول ہو رہا تھا تو اب آپ سو کی محنت کیجئے گا تاکہ آپ کو کم از کم ساٹھ اور ستر کے بیٹوین ملتا رہے یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کے حوالے سے یا آپ کے حضات کے حوالے سے کوئی شادی منگنی اچھی چیزوں پر اخراجات ایک ہوتے ہیں برے اخراجات اور یہ ہو سکتے کچھ یہاں پر والدین کی شہد کا بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ خیال لگیے گا اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک سفر پر خواہش مند ہو رہے ہیں تو اس کا ارادہ کی دیئے انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر جائیں گی اب اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے مطلقہ ہیں تو اپنے کام پر توجہ بڑھائیے یہاں ہو سکتا ہے ایک ہلکا سائے تمہار ہے کہ کوئی آپ کو زندگی میں نیا کام کے لیے کوئی آپرچنیٹی ملے یا کوئی پارٹنرشپ کے لیے آپرچنیٹی ملے تو دیکھ بھال کہ اس کو پائے آتا ہے جولائی اگر ستمبر یہ سیمائی آپ کے لیے دوہزار تئیس میں یہاں آپ نے کچھ ایسا محسوس ہوگا جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ نائتفاقی پیدا ہونے لگے کوئی آپ کو ان کی طرف سے رس اپوائنٹ ہو جائے آمدنی کی ذرائع تو چلتے رہیں بریک لگ لگ مگر زندگی میں آپ کو تھوڑی سی جذباتی طور کوئی دھچکہ یا تکلیف مان سکتی ہے یہاں پہ آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے اگر آپ کے کچھ معاملات عدالتوں میں زیر التوا ہیں تو کوشش کیجئے کہ آؤٹ آف کوٹ یا فام متفہین سے مسئلے کا حال نکال بہن بھائیوں میں کہیں نہ اتفاقی کا انصر بھی پیدا ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے کہ ایسے حالات ہی نہ بنے کہ یہ چیزیں پیدا ہوں اور اپنے صبر و تحمل اور اس تقامت کے ساتھ ان کو کنٹرول کر لیجئے گا کچھ ہو سکتا ہے یہ تھرڈ کوارٹر میں کوئی حادثہ کوئی چوری اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح چھوٹی موٹی ڈکی یہ چیزوں کا بھی خیال لگ گا اور اس تھرڈ کوارٹر میں ایک چیز کا اور خیال لگ ہے ایڈ ونہ جسم کو تکلیف پہن سکتی ہے اگر آپ کوئی کرونک مرض کا شکار ایسے امراض کے مریض یا ٹورس والے ان کو بہت خیال لگ چاہیے اپنی صحت کا اور رکھئے گا اللہ کرم کرنا والا ہے یہ چیز سوچ گا کہ آپ نے اپنی ذرا سی بھی کوئی اگر آپ کو بیماری یا صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے اس پر خاص کوجہ دینی ہے تعلیم کے حوالے سے وقتا پہ وقتا یہ آپ کو اچھی نہیں ہو بھی مل سکتے مگر اپنی محنت کا انصر اس میں محلوز خاطر رکھئے گا اور فضول خرچی سے گریز کیجئے گا ورنہ خامقہ کے ایکسپینسز آپ کی زندگی میں ہو سکتے اس کے بعد ہمارا چوتھا کورٹر ہے جو کہ اکتوبر نومبر دسمبر ٹوڑرس والوں کے لئے اب میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جو کچھ تکلیف آرہی تھی زندگی میں ان میں کسی قدر کبھی محسوس ہونے لگے گی آپ کی زندگی میں جو آپ نے کابیش اور کوشش کی ہیں ان کے یقیناً آپ کو بہتر نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے کہیں سے آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آسکتے ہیں جو فائننچلی آپ کو سپورٹ کریں آپ کی زندگی میں گفت بھی ہو سکتا ہے مگر آپ نے غصے کو یہاں پر بلکل قابون میں رکھتا ہے اگر غصہ کریں گے تو آپ اپنا بہت کچھ کھو دیں گے پلس گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے احتیاط برد نہیں کوئی رسک نہیں لینا ورنہ آپ کو تھوڑے سے مسائل پیدا ہو جائیں گے اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو تو حمد اور عقل سے کام لیجئے گا انشاءاللہ بہتری ہوگی اور اسی آخری کوارٹر میں جو کہ اکتوبر تادی سمبت چلے گا کچھ آپ کے مالی حالات اچانک بہتر ہونے کے بھی امکام بنے گے کوئی نئے کام کبھی آغاز ہو سکتا ہے کچھ صحت تھوڑی سی کم کبھی زیادہ کی تیفیت بن سکتی ہے لیکن اوورال اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی پلس آپ نے یہاں پہ ایک خیال رکھنا ہے اپنے خاندان اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی ایسا کام مت کی جو بعد میں آپ کے لئے مشکل کا سبب بن جائے یا ہو سکتا ہے جو بعد میں آپ سے کنٹول نہ ہو تو بڑا سو سمجھ کے فیصل ہی جی گا ملبوس سامان ارائش و ضعبائش کی طرف خریدنے کی طرف کوئی توجہ آپ کی رہی جی آخری کورٹر میں کچھ بچوں کے حوالے سے شادی بیاء منگنی کے حوالے سے پیش رکھ ہو سکتی ہے اور اگر آپ خود تورن ہے یعنی آپ سور سے تعلق رکھتے تو آپ کی زندگی میں کوئی سوشل کانٹیکٹ بن سکتا ہے سوشل کانٹیکٹ سے مراد میری یہ زائدہ ہماری یہ تو ریلیجیس کانٹیکٹ پہلے ہوتا ہے نگاہ کی شکل میں اس طرح کی اچھے خبر آ سکتی ہے ایک آپ کو کوارٹر میں ذرا بہر کانونی کام سے تھوڑا سا تین آپ کی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ کا سال کچھ اس خریسم کی قیفیت بہت اللہ کی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر اگری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا تب لئے بہت شکریہ اللہ حافظ